دیش میں سودیشی اتبادوں کو بڑاوہ دینے کی دشاں میں کام کرنے والے بھارت سواویمان اندولن کے راستی پر وقتا راجیو دکچت کی موت کی فائل فرصہ کھل گئی ہے جی ہاں پچھلے دنوں پردان مندری کاریلہ پی ایم او نے اس معاملے میں نردیش دیئے اور چھتیس گڑھ کی درگ پولیس دوارہ اس کی جان شروع کی گئی ہے پولیس نے معاملے میں تین لوگوں کو بیان کے لیے چٹھی فیضی ہے وہ لیکنی ہے کہ انتیس تیس نومبر دوہجار دس کی درمائنی رات راجیو دکچت کی بھیلائی کے اپولو بی ایس آر ہسپٹل میں موت ہو گئی تھی وہ انتیس نومبر کو بیمی طرح میں عویجت ویاکھیان کو سمبودت کرنے کے لیے بھیلائی آ رہے تھے اسی دن شام چار بجے ان کا اکچھے پاتر فاؤنڈیشن میں ویاکھیان ہونا تھا لیکن اس کے پہلے طبیت بگڑنے کارن انہیں اسپتال مپرتی کرائیا انہیں بابا رامدیو سے چھٹچا کے بعد اسپتال مپرتی کرائیا تھا کیونکہ دکچت ایلوپیتی سے علاج نہیں کرواتے تھے ان لیکنی ہے کہ لمبے سمجھ سے کہا جا رہا ہے کہ راجیو دکچت کی موت سندہ پس استطیق میں ہوئی ہے اور اس کے بعد سے ہی ان کے سمرتکوں دوارے ہیں مانگ کی جاتی رہی ہے کہ اس پورے پرخن کی جانچ کی جانی چاہیے کہ کہیں ان کی ہتیاں تو نہیں ہوئی راجیو دکچت بھارت سوابیمان یاترہ سے جڑے ہوئے تھے اور اس سمجھ کے کئی ویڈیو بھی ان کے سامنے آئے ہیں جس میں ان کی ڈیٹ باڈی کو لے کر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں کہ وہ الگ رنگ میں کیوں دکھ رہی تھی ان کی ماتا جی نے بھی اس معاملے میں شنکہ جاہیر کی تھی اور یہاں پورا معاملہ سندگت ہو گیا تھا اپردان منتری کاریلین سے نرتش ملنے کے بعد پھر سے یہ سنبھاؤنا پیدا ہو گئی ہے کہ ان کی ہتھیاگہ رہس کھل سکتا ہے